یا رب الحسین بے حق الحسین حشف صدر الحسین بے ظہور دعا دی قبولیت واسطے باوازِ بلند السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کالاللہ تبارک وطالہ فی کتاب المجید وافرکان الحبید وواستق السادقین اِنَّ دِینَا اِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ میں بزرگانِ ملت معزز سامین کے سامنے ہوں قرآنِ کریم دیئے قیتِ کریمہ تلاوت کرندہ شرف آسل دیتا فرمانِ رب العزتِ یقیناً دین اللہ دے نزدیک اسلام سادات وممینینہ بابیالِ بیت ہے اجازت پڑ گیا سور دنِ مال نماز عبادتِ کریم حسین علیہ السلام دا ذکر عبادتی ہے عبادت سازی ہے خود دی عبادتِ عبادتنوں بچامنہ لئے میں چاننا میں حیاءالا خیر العمل دی صدا بلند کران تے سارے غرل کے اصول تے عشق دے نماز پڑی خیر العمل دی صدا عزتِ بزرگاً بھراماو پہلی وار خم میں غدیر تے بلند ہوئی غدیر تو لے کے کربلات آئیں کربلات تو لے کے آجت آئیں او مید دسترخان دیاں ہڈیاں چوسنا ملہ نہیں چاندہ حق دی گل بندیاں تے ہی پہنچیں دین اسلامیں میری نوکری دا پہلے لفظ پیار محبت آمن سلامتی نازن کی گزارندہ نائے سلام بندہ اندی زندگی گزارے نہ کسے پریشان کرے نہ کسے دا نقصان کرے عزتِ بزرگاً بھراماو دین اسلامیں قسم چوالو سوکھا نہیں بچیا دین بھیجنا مالک کلم دا وارس رسول جان دے آئے جو صرف آل محمد جنا قربانیاں دے کے دین بچا منائے تا مالک رب العزت اس دین دا عجر انہاں دی محبت منگی مالک رب العزت دین دا عجر کی منگی ہے انہاں دی محبت تے انہاں دی محبت دا عجر جنت رکھی دین دا عجر آل محمد دی محبت آل محمد دی محبت دا عجر جنت نبیان دے سلطان دا فرمانے منبکہ آؤ اب کا آؤ تبا کا واجبت لا باب فداشا جی کوئی رووے رواوے گل اتھنی مکی رومنائی شکل بناوے نبیان دے سلطان دا فرمانے اس دے جنت واجب ہے سرکار اے فرما سکتے ہیں کوئی بندہ رومنائی شکل بناوے اس دے جنت واجب ہے اترازات سامنے اللہ ہی جاندہ ہے نبی جاندہ ہے جو آمنہ لے وقت تے کیا ہو بنے اگر فرما نہیں ہو بے آنا جو رومنائی شکل بناوے تے آج لوگ ساڑے تے اتراز کرنا نبی تے شکل بناوے دا حکم دیتا ہے تسی روندے کیوں ہو نبیان دے سلطان نے نہیں فرمایا فرمایا کوئی رووے رواوے رومنائی شکل بناوے اس دے جنت واجب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ بچا کے تیرے تے میرے رات رومنہ علی امام مدینہ دے بار جڑا خیمہ آکے نصب کیتا ہے اس خیمے دا رنگ غربتی وجہ تو ہیک نہ دنیا دے کس صدقے سے گرہ رہو ہیں لا الہ الا اللہ او دا بچے ہے جدا حسین مظلوم دیا ہتھاں تے چھے ہیں میں ہی نے اندھا پوتر کٹھے محمد الرسول اللہ او دا بچے ہے جدا محمد دی دھی ایک جات کھڑ کے محمد دی دھی ایک جات کھڑ کے پندرہ بانگا سنیے علیہ ولی اللہ او دا بچے ہے جدا سجاد دیا ہتھائیں چرسیاں ہیں جڑی ہتھاں تے لاش ہے یہ اس لاش دیا ہتھائیں چرسیاں خیمت بے کے سجاد دے ذریعے بشین اس ہڑ کے آدھی پھئیے مدینہ دیا گلیاں چلان کر زینب بھرامرہ کے وطن والے میری پیکی گلی چھو گزرو بھی تھے میرے بھرامہ دا نہ دستے آکھ مدینہ یا دھن وسن نصیب ہو وے علی دی رول موی دھی والے یا حسین یا حسین یا اببہ ہر کہیں اعلان سنیاں جو میں اکبر دے ونڈے دی بہن سنیاں دادی کو نال لایا دائیاں دے حلکے چور پھئی میری سینڈ مدینہ دے باہر آئی ایک دائیا کے بعد کیا دیئے سینڈ رکوانے آؤ ویکھے نا تیرے راہ تے کوئی ضعیف بیٹھے میں کوئی اجازت دے میں اٹھائیاں کنڈ پی چھوا کے کھڑی یہ تیادی پہ یہ پردے سی اس تو وڈہ ہور مسہب کوئی نہیں گھر دی دائی یہ تیادی پہ یہ پردے سی اللہ راسی میرے امام فرمایا جی آ دیئے جائیں اس راتو گزر کرنا ہے او شکل اج بطولے حسین دی عزت آئی دیئے میری بڑی مجبوری ہے میری سینڈ اتنی دیر کھڑی کھڑی ماہ حسین دی راجی ہوئی میری بڑی مجبوری ہے میری سینڈ اتنی دیر کھڑی کھڑی بیمار دی راتو گزر پہی تے رو کے آدھا پہ ان کو تے لازہ کھلونا پول سی میرے نال اوہن جڑیاں کھڑی نہ ان کھڑیاں ترہے ترہے ڈین کھڑی یا حسین آ دیئے میں مجبوراں بیمار فرمایا ہے حسین مجبور میں مجبوراں پردے سے اپنی مجبوری بیان فرما میرے مولا فرمایا ہے میری پہلی مجبوری ہے میں ایک مدت گزرندے بعد آج پہلی بار اپنی مرضی نال کسے جاتے بیٹھ ماہ حسین دیرازی ہوئی میری دوچی مجبوری ہے میں زخمی ڈاڈاں میرا سر زخمی ہے میری گردن زخمی ہے میری کمر زخمی ہے میرے ہاتھ زخمی ہے میرے پیر زخمی ہے آج پہلی ایڈا ڈاڈا زخمی ہے بیمار فرمایا ہے اے زیری زخمیں میری جگرد میرے بھرا دی برچی دا زخم میری جگرد میرے بھرا دی لاش تے بڑیاں گھوڑیاں دا زخم میری جگرد میرے ویر دے گلچ لگے دیر دا زخم میری جگرد میرے باپے دیاں تیران زربان دا زخم میری جگرد میری پھوپھی دے برکے دا زخم دل نے چرادہ کی تا سامنے منیا منت کر کے اٹھانے منت نے اراد دیتے سامنے آئیے تے رت دید پیز آ دیئے و میں مار بن جاں تہت آنکھ ہے میں زخمی دھیرہ تو تو کوئی مدتہ مریض معلوم ہونا ماہ حسین دیرازیو تو کوئی مدتہ مریض معلوم ہونا میرے امام فرمایا سچ پہچانے میں مریض آن تیری مرز دنا سجادہ کھے غیرت کتھو لگی ہے بازار شاہ میں چکا کمیں لگی ہے میریاں پھوپیاں ٹردیاں ٹورنائیں سنگ دیاں جان کونی مکانہ دیا چھتاں تے چڑھیاں یا عورتاں اشارے کر کے آ دیاں جڑی ٹورنائیں سنگ دیئے باگی دی وڈی بہین جہنیاں کنہ ویچو خون واندھائے باگی دی دیئے ہاتھ جوڑ کے آ دی پیئے جیڑی زخمی ہیں جیڑی مریض ہیں اوڈی وڈی منت کرینی آئے جا چھوڑ سنواما سجاد دی غربت میرے امام فرمائے پہلے میری کانڈے میں اپنی آنکھی بند کر لینا اپنی سین نواہ گزر بنجے میری جیوے نبھی نبھی راسی دو باری اٹھائے تھے بیٹھائے سکی بہین ڈٹھائے اشارہ کر کے فرمین دیئے واللہ دائی واپس ولی سین اجازت جو ڈتی آوی بات اٹھاویں کیوں نوں دیتا میری سین فرمین دیئے کمیں اٹھاواں جدہاں اٹھ دا تے باندھائے میں سکواں سجاد لگ میں پہو دی پاگدہ وارس لگ دا ہے میں اپنے بیڑے دی رونک سجاد لگ دا ہے بھی آ بیٹھا رہا بہین گزر کیتا سجاد بہین دے اٹھ دے قدمہ تے اجازت امامت نال دید کی تھی تے پہلا بہین کیتا ہے جا کوبالہ ٹور کے ملن پہ بہین دیئے اکبر والکے کوئی نوں آیا انہاں حسین دی برچھی کھا گئی ہے انہاں نانے دی امت کھا گئی ہے دو جا بین آسمان دے پاسے میں کہ کیتا ہے میرے اللہ میرے اکبر بھران برچھی لگی ہے میں موت نہیں منگی میرے چانچے دے بازو کلم ہوئے میں موت نہیں منگی میرا بابا تیرہ ذربا نال کس دارے آئے میں موت نہیں منگی میرے اللہ ہون میں کو موت چڑے میری کیڑی زندگی ہے میری سکی بہین میرے کل یا حسین یا حسین ما حسین دے میری کیڑی زندگی ہے میری سکی بہین میرے کل پردہ بنا کے گزری بہین دیئے بہین گزر کر گئی بارہ بی بیاں مٹی تھے بیٹھی آئیں جدہ وطن تو ٹڑی آئیں تعداد ایک سو بھی آئی پتہ لگ دا اے جوانے اے کمسنے اے زعیفے قسم چوالہ جڑیاں بارہ وال کے واپس آئیں یا پتہ نا لگ دا انہیں دے چو کمسن کےڑی اے زعیف کےڑی یا حسین یا حسین ایک کے کسی جڑین دی رہی ختم وط دادی وط واپس آکے دادی دا دامن اب کیا دیئے دادی آ واپس چلوں ساڑا رشتہ دار ہے ناج کوئی نہیں ولی بین دی آئی باکر بابی دیا قدمتے ہاتھ لائیں بابا ہون میں کوئی اجازت دے میں پھوپی دا سلام کر لہوں سجاد امام فرمایا میری طرف ہو اجازت ہے باکر اوبالے قدم چاہ کے نا آکے پھوپی دا دامن اچھ ہاتھ پائے میری سین وال کے جٹھے ساڑے چار سال دا سنے سر دا مامہ کھل کی گلے چھے پیرہ چھنا لین کوئی نہیں چیرے تے تماشیاں دے داگے نا میری سین فرمین دیئے کوئی شئے منگ نہیں آیا موہ منگیاں میرا دامن کیوں نہ پی تیرے ایل میں چھ کوئی نہیں میں باکر دی پھوپی آن یا حسین یا حسین باکر روندہ روندہ زمین تے جھان کے آدھائے پھوپی جھنکا نہ دے میں نے سجھان میں تیرا بھتریہ باکرہ توں باکرہ تے بابا کین نہیں رو کے آدھائے جہدے کلوں پردہ بڑھا کے ٹورائیں اوہ میرا غریب بابا ہے انجائیے جویں جھکنے پاسے پانی آندھائے ہاتھ جوڑ کے آدھائے میں ان کےڑا پتا نانے دی امت ایج اجاڑے جو سہاپن میں لیکنے رہ گیا بہن براد گلچ بائیں پائین جویں بائیں پکی آئین بیمار تو زمین چھوٹ گئی رو کے آدھائے مدت بعد ملے آئے میں ان راج کے ملن کیوں نے دیندہ بیمار فرمایا ہے جہاں میں ان راج کے ملنہیں میری کان پیچھ ہوا بہن براد کان پیچھ ہوا آئی فرمین دن باکر ہون میری کان تو چولا چا باکر چولا چایا ہے بہن رات باندی جٹھیے موں تے ماتم کر کے آ دیے جدہ مرین دے رہنی چاچا باس کن گیاوی اکبر ویر کن گیاوی اون تے محمد کن گیاوی بس ختم تھکی و یائی نانے دے روز دے سامنے گھر دے باروں آکے مٹی تے بہ رہیے یا حسین یا حسین دووے دیاں قرآن پہیاں پڑھ دیاں این آن دے سے دی بین قرآن پڑھ دی رہیے محمد دے سے دی بین دائی کنہ اللہ کے دروازتے آئیے دائی سوال کی تے جواب ملے آئے میں سوالن نہیں میں منگن آئی نہیں میں قرآن سنے آئے میں لے جا سنن باستے بہ رہیاں تھوڑی دیر گزریے جناب عبداللہ این میرا لال میں آکھیا نئی کہیں سوالنو زیادہ دیر نہ بہایا کرو بابے دے گلے چھ بائیں پا کیا دیاں بابا جڑے ویلے دی مٹی تے آکے بیٹھئے ساڑے ہاں لے گئے ساڑا دل کریں دائے ایک بائی دے گلے چھ بائیں پا کے رو بھی گئے ایک پاسے دے نال کھاڑ کے جناب عبداللہ کیا ہے مٹی تے با میں نالی بی بی جو مزاج تے آوی مانگ میں رئی سے عرب جدہ جناب عبداللہ فرمایا ہے میں رئی سے عرب اس ویلے سبر دے بانت روٹ گئے چاچے جایا ساچے توں رئی سے عرب میں سال چادر مانگ دی رئی یا ہو سائے میں سال چادر مانگ دی رئی روندیاں داڑی ہنوانال پوس گئی علی دی دی جدہ وطن تو دوریاں میں تیرے نال کتار بیرام آن دی آئی میری سین دوائن ودی آئے تے رو رو کیا دی پائے میرے موک گئے مانگ بیرام آن دے جدہ شام گری بایا گئی عباس دے زین توں لان دی ڈھیلے آئے سادات تے گر بچ چھا گئی دووے دھییاں باپے دے گلچ بائی پاک آدیاں بابا ساڑی ماں دے ہتھاں تے نشان کے جائے رو رو کیا دی پائے اے ہتھاں تے گھا سین رسیاں دے ایک سال میں کہے دڑ رہیا کارے بالتوں لے کے آئے وہ شام توڑی میں پتھار جلے دی گئی